السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں اگر ہم طبعی یونانی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور اس کے اندر مختلف حکمہ اور مختلف فلوسفرز اور اسی طریقے سے مختلف عطبہ کے کارناموں کو دیکھیں کہ جن کی بنیاد پر ان کو طبعی یونانی کے اندر یا طبعی یونانی کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے ان اہم عطبہ اور ان اہم فلوسفرز میں جن کا بہت زیادہ طبعی یونانی کے کانٹیبیوشنز یا طبعی یونانی کے اندر کانٹیبیوشنز رہے ہیں یا طبعی یونانی کے فروغ اور ڈیولپمنٹ میں جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ان اہم عطبہ اور ان اہم فلوسفرز میں ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کا بھی نام آتا ہے ابو بکر محمد بن زکریہ رازی جس کو رازی کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل یہ عربی دور کا ایک بہت ہی جلیل القدر طبیب گزرا ہے اور طبعی یونانی کے اندر جو اس کے کارنامے رہے ہیں جو اس کے کانٹیبیوشنز رہے ہیں اسی بنیاد پر تمام مؤرنخین اسے امام العطبان یا امام الطب یا اسی طریقے سے جانا نوصل عرب جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں ابو بکر محمد بن زکریہ رازی یہ دراصل آٹھ سو پچاس عیسوی کے اندر مقام ری جو کہ ایران کے اندر ایک چھوٹا سا شہر تھا وہاں پر اس کی پیدائی سوئی اور اسی کے مناسبت سے اس کو ری کی طرف نسبت کرتی ہوئی ہی اس کو رازی کہا جاتا ہے اور تقریباً تیہتر سال کی عمر پا کر نو سو تیس یا اسی طریقے سے بعض مؤرنخین نے نو سو پچیس لکھا ہے یعنی نو سو پچیس یا نو سو تیس عیسوی کے اندر اس کی وفات ہوئی اس کی وفات سے قبل مؤرنخین لکھتے ہیں کہ اپنے وفات سے قبل زکریہ رازی مرضِ گلوکومہ کے اندر مقتلع ہو گیا جو بعد میں کیٹرٹ کی شکر میں ظاہر ہوا اور پھر نتیجتاً اس کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس نے کوشش کیا کہ اپنے دور کے جو ایک معالج تھا اس سے اس کا علاج کروائے چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور علاج و معالجہ کرنے سے پہلے یعنی علاج شروع کروانے سے پہلے رازی نے اس کو پرکھنے کی کوشش کی اور جس کے لیے رازی نے اس سے آنکھ کے طبقات جاننے کی کوشش کیا یعنی اس سے سوال کیا کہ آخر آنکھ کی کون کون سے طبقات ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپلین کرے چنانچہ وہ طبیب رازی کو آنکھ کے طبقات ایکسپلین کرنے سے قاسر رہا یعنی اس طبیب کو آنکھ کے طبقات معلوم نہیں تھے صحیح طریقے سے جس کے لیے رازی نے اس سے احلاج کروانے سے منع کر دیا رازی کے اس عمل کے اندر نہ صرف عطبہ کے لیے نہ صرف طلبہ کے لیے بلکہ عوامد ناس کے لیے بھی ایک عبرت ہے طلبہ کو یہ چاہیے کہ وہ طبقی بیسک اصولوں کو سمجھے کہ اگر کوئی طبقی بنیادی وصولوں کو ہی نہیں سمجھتا ہے طبقی جو بیسک سبجیکٹس ہیں جو بیسک مزامین ہیں جیسے علم تشریف منافع العذا یا امور طبیعہ یا اس طرح سے دوسرے جو بنیادی سبجیکٹس ہیں جو بنیادی مزامین ہیں اگر کوئی طبیب اس کو ہی نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر وہ ایک اچھا معالج کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کا علاج صحیح طریقے سے کیوں کر انجام دے سکتا ہے اسی لئے راضی نے وہاں پر علاج کروانے سے منا کر دیا تھا تو ہمارے طربہ کو بھی اور اسی طریقے سے عطبہ کو بھی اس چیز سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں علاج و معالجہ شروع کرنے سے پہلے یا اگر پہلے نہیں کر سکے تو اٹلیسٹ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں ان تمام علوم کے اندر مہارت حاصل ہو یعنی ہمیں سب سے پہلے جو طبقی بنیادی وصول ہیں اس میں ماہر ہونا چاہیے طبقے جو اناٹمی ہے جو فیزیولوجی ہے یا اسی طریقے سے امور طبیعہ ہے یا اسی طریقے سے اصول قوانین علاج ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ایک طبیب کو مہارت رکھنا چاہیے تب ہی جا کر کے وہ ایک اچھا طبیب اور ایک اچھا معالج بن سکتا ہے یا اسی طریقے سے عام الناس کے لئے بھی یہاں پر ایک عبرت ہے کہ ہمیں کس طریقے کے اطبع کے پاس علاج کروانا چاہیے چنانچہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری کمیورٹی کے اندر پرابلمز بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر یا ہمارے ایریے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو طب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جن کا تعلق طب سے براہ راست نہیں ہوتا ہے نہ تو وہ کہیں سے طب کی تعلیم حاصل کیے ہوتے ہیں نہ تو ان کو اناٹمی کا پورا علم ہوتا ہے نہ تو فیزیولوجی کا پورا علم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے طب کے جو دوسرے بنیادی وصول ہیں ان کا ان کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ علاج و معالجہ کرتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس علاج و معالجہ کے لیے جاتے بھی ہیں بہرحال یہ لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے ایک نصیحت ہے جو رازی نے کر کر کے دکھایا رازی اگر اس کی آپ ابتدائی جندگی کے تعلق سے دیکھیں تو ابتدائی تعلیم اس نے رئی سے حاصل کیا اور رازی کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ تقریبا اپنے ابتدائی زمانے سے ہی یعنی بچپن سے ہی علم کا بہت زیادہ شوقین تھا اور بہت ہی زیادہ ذہین تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدادار صلاحیتوں کا مالک تھا یعنی God gifted intellectual power اس کو حاصل تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے زندگی کی ابتدائی ایام میں ہی بہت سارے علوم جیسے لٹریچرز منطق فلسفہ اور اسی طریقے سے موسیقی جیسے سبجکس کے اندر مہارت حاصل کر لیا اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر علم کیمیا علم طبیعیات یعنی کیمسٹری اور فیزکس کے اندر بھی اس نے دسترز حاصل کر لی یعنی ان تمام سبجکس کے اندر وہ ایز ایکسپرٹ جانا جانے لگا اور اسی وجہ سے رازی کو الکیمسٹ کے طور پر یعنی علم کیمیا کے ماہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے دوستوں رازی کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو رازی ان تمام علوم کے اندر جب مہارت حاصل کر لیا تو اس کو علم طبیعی کی طرف رغبت حاصل ہوئی جس کا ایک بہت ہی دلچسپ ہوا گیا ہے کہ ایک دفعہ رازی کو ایک ہاسپیٹل جانے کا اتفاق ہوا چنانچہ وہاں پر اس نے اس ہاسپیٹل کا جو دوہ ساز تھا اس سے ملاقات کی اور اس نے دواؤں کے تعلق بہت سارے معلومات کی دواؤں کے تعلق سے بہت سارے دریافت کی ہے بہت ساری چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی چنانچہ اس عدویہ کے ماہر شخص نے یا اسی طریقے سے دوہ ساز نے ان دواؤں کے بارے میں بہت ساری چیزیں رازی کو بتایا جس سے رازی کو علم کی طرف دلچسپ ہی پیدا ہوئی اور پھر بعد میں جب وہاں سے واپس آیا تو اپنے ایریے کے کسی طبیب کے پاس گیا اور وہاں پر اس نے مرض کے تعلق سے صحت اور مرض اور اسی طریقے سے مرض کو سمجھنے اور اسی طریقے سے دواؤں کو تجویز کرنے اور اسی طریقے سے دوسرے معلومات اس طبیب سے حاصل کرنے کی کوشش کیا چنانچہ اس طبیب نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں سمجھائی جس سے رازی بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے تقریباً علمی طب کو ٹھان لینے کی کوشش علمی طب کو حاصل کرنے کی ٹھان لی آپ کو حیرت ہوگی کہ رازی اس وقت تقریباً چالیس سال کے عمر کا تھا اور اس چالیس سال کے عمر میں اس نے علم کو حاصل کرنے کی ٹھانی اور وہ بھی اتنے بڑے علم جس کو علمی طب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کی کوشش اور اس کی لگن کا یہ نتیجہ رہا کہ وہ بہت ہی کم عمر کے اندر ایک حاضی طبیب کی حیثیت سے جانا جانے لگا چنانچہ وہ اس کے لیے بغداد چلے گیا اور وہاں پر اس نے مزید طب کو حاصل کیا اور پھر اپنی علمی حضاقت اور لیاقت کی بنیاد پر وہاں کے لوکل ہاسپٹل کے اندر ایزا ہیڈ منتخب ہو گیا اور کافی دنوں تک وہاں پر علاج و معالجہ کرتا رہا اور جب اس کی یہ خبر اس کے شہر ریہ کے گورنر کو جب جس کا نام منصور ابن اصحاق تھا جب اس کو یہ خبر پہنچی تو اس نے رازی کو اپنے یہاں بھلا لیا اور وہاں کے جو لوکل ہاسپٹل تھا اس کے اندر ایزا ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ منتخب کر لیا چنانچہ وہاں پر ایزا ہیڈ آف ڈی فیزیشن رازی ورک کرتا رہا اور کافی دنوں تک وہاں ورک کرتا رہا اور بعد میں جب بغداد کے خلیفہ جس کا نام المعدد تھا اس نے اپنا ایک ہاسپٹل کھولا تو پھر رازی کو وہاں پر اس نے بھلایا اور وہاں پر ایک ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کو طور پر اس کو منتخب کیا اور رازی وہاں پر اپنے تبابت کے فرائز انجام دینے لگا اور اس کے بعد جب آزد دولہ کا دور آیا تو اس نے یہ سوچا کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم کرے اپنے ایریے کے اندر جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی ہے یعنی اتنا بڑا ہاسپٹل بنائے جو جتنا بڑا ہاسپٹل اب تک نہیں کھولا گیا تھا جس کے لیے اس نے رازی کی خدمات لی اور اس نے رازی کو کہا کہ تم یہ بتاؤ دیکھ کر کے کہ کون سی جگہ ہاسپٹل کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے چنانچہ وہاں پر رازی نے بہت ہی بہت ہی سائنٹیفک نظریہ پیش کیا جس کو ہم مائیکروبز کا نظریہ کے طور پر جانتے ہیں کہ رازی نے وہاں پر جو ایک مشورہ دیا وہ بہت ہی اہم اور دلچسپ تھا رازی نے یہ کہا کہ ایک ہی جانور کے گوشت کے مختلف ٹکڑے کر کے شہر کے مختلف حصوں میں لٹکا دیا جائے چنانچہ جو حصہ سب سے زیادہ سب سے جلدی پیوٹریفائیڈ ہوگا دیکھا جائے گی کون سا حصہ یا کس جگہ کا حصہ سب سے جلدی پیوٹریفائیڈ ہوتا ہے اور کون سے جگہ کا گوشت کا حصہ سب سے لیٹ میں پیوٹریفائیڈ ہوتا ہے چنانچہ اس کو لٹکا دیا گیا اور جو حصہ یا جس جگہ کا حصہ گوشت کا حصہ سب سے لیٹ میں پیوٹی فائیڈ ہوا راززی نے وہاں پر اس کو ہسپیٹل بنانے کا مشورہ دیا تو دوستوں اس نظریے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کلیر کٹ نظر آتی ہے کہ راززی کس طریقے سے مائکروپ کے فلسفے کا عملی مشاہدہ پیش کیا یعنی راززی ماخولیات کے اندر مائکروپ کی موجودگی سے کافی واقف تھا تو اسی طریقے سے اگر راززی کی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بہت ہی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ راززی کی زندگی عملی فضائل اور اسی طریقے سے فنی کمالات کا مجموعہ تھی اس کو سمجھنے کے لیے مزید آپ اس کو بحیثیت طبیب بحیثیت مصنف بحیثیت موجود اور اسی طریقے سے بحیثیت محقق کے طور پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں بحیثیت طبیب اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ راززی بہت سارے ہسپیٹلز کے اندر تبابت کے فرائض انجام دیتا تھا اور اپنے علمی لیاقت اور علمی حضاقت کے بنیاد پر راززی اس دور کا سب سے بڑا طبیب کہلاتا تھا راززی ایک تحقیقی ذہن کا مالک تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں بلکل واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ راززی اپنے ماں قبل عطبہ کی جو بتائے ہوئے جو نظریات تھے یا جو ان کے طریقے تھے صرف ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے اندر نئی نئی ایجادات کرتا رہتا تھا اور اس کو اپنے تجربات پر یعنی اپنے مشاہدات پر اس کو زیادہ یقین تھا اور ان پر زیادہ اعتماد رکھتا تھا اس کے لیے راززی نے بہت سارے تحقیقات کیے اور اس کی وجہ سے طب کے اندر بہت ساری نئی نئی چیزیں منظر عام پر پہلی بار آئیں چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اسمال پاکس اور اسی طریقے سے میزلز کا جو نظریہ ہے وہ سب سے پہلے راززی نے آمن ناز کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا یا اعتبائیتیب کے سامنے یا دنیایتیب کے سامنے سب سے پہلے اسمال پاکس اور میزلز کا جو نظریہ پیش کیا وہ راززی ہی تھا اور اس کا صحیح تصور پیش کرتے ہوئے راززی نے یہ بتایا کہ دراصل اس کے جو جراسین ہوتے ہیں یا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ہوا کے ذریعہ فائلتا ہے اور دونوں کے درمیان راززی نے ایک تفریق تفریقی جو نکات ہوتے ہیں یعنی جو دیفرینشل پوائنٹ ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان جو دیفرینشل ڈائیگنوسس ہوتی ہیں اس کو اسی راززی نے بہت ہی کلیر کٹ طور پر واضح طور پر بتایا اسی طریقے سے راززی نے بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بحیثت محقی کے بحیثت موجد اگر آپ دیکھیں تو راززی نے بہت ساری چیزوں کو پہلی مردوہ لوگوں کے سامنے پیش کیا بہت سارے ایسیڈز کو الگ کیا جس کو ہم سیلفیورک ایسیڈ کے نام سے جانتے ہیں سب سے پہلے راززی نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا یا اسی طریقے سے الکوہل کے بہت ساری جو قسمیں ہیں اس کو بھی راززی نے سب سے پہلے بتایا یا اسی طریقے سے جو موجودہ ہسپیٹلز کے اندر جو ایک میڈیکل ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی موجود راززی ہی ہے چنانچہ موجودہ ہسپیٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کو تربیت یا ان کو تعلیم دینے کا ایک نظریہ ہے اس کا بھی موجود راززی ہی رہا ہے چنانچہ راززی کے مطبق کا یہ طریقہ تھا کہ راززی اپنے اسٹوڈنٹس کو ہسپیٹلز کے اندر بھیج دیا کرتا تھا یعنی مریض کے بیٹ کے پاس بھیجتا تھا اور راززی ان سے کہتا تھا جا کر کے ان کے مریض کی ہسٹری ہے مریض کی ہسٹری مرض کی ہسٹری اور اسی طریقے سے ان ہسٹری کے نتیجے میں ایک کیا پروپر ڈائیگنوسیس ہو سکتی ہے اور کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کو تحریر کریں اور پھر راززی بزاتے خود مریض کے پاس جاتا تھا اور ان کی ہسٹری دیکھتا تھا مریض کا معاینہ کرتا تھا ان کی ہسٹری لیتا تھا مریض کے ہسٹری لیتا تھا مرض کے ہسٹری لیتا تھا اور اسی طریقے سے طلبہ کے ہسٹری کو دیکھتا تھا کہ اس کے اندر کیا کمیاں رہ گئی ہیں اور پھر اس کو وہ ایکسپلین کرتا تھا گروست کرتا تھا اور پھر ایک علاج اور نسخہ تجویز کرتا تھا تو یہ رازی کا جو کلینکل ڈیمونسٹریشن کا ایک نظریہ تھا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر میڈکل کالیج کے اندر رائز ہے یا اسی طریقے سے کلینکل ہسٹری کا یا اسی طریقے سے ہسٹری تیار کرنے کا کیس ہسٹری تیار کرنے کا جو طریقہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا کا سارا طریقہ وہ رازی کا تھا جس کو آج بھی ہم لوگ مطبع رازی کے طور پر جانتے ہیں یعنی مطبع رازی یا جو کلینکل ڈیمونسٹریشن بیڈ سائٹ کلینکس کیس ہسٹری یہ سارا جو تیار کرنے کا رہ زریعہ ہے اس سب کا سہرہ رازی کو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر رازی کو اگر آپ بحیثیت مصنف دیکھیں تو رازی نے بہت سارے علوم کے اندر کتابیں لکھی اس نے منطق کے اوپر کتابیں لکھی اور اسی طریقے سے اس نے ایسٹرونومی کے اندر اوپر کتابیں لکھی گرامرز کے اوپر کتابیں لکھی اور علم طب کے اوپر اس نے تقریباً دو سو کے قریب اس نے کتابیں لکھی لیکن اس میں سے جو خاص طور پر تین کتابیں ہیں جس کو کتاب الحاوی کتاب المنصوری اور اسی طریقے سے کتاب الجدری والحسبہ کے نام سے جانتے ہیں یہ کافی اہمیت کے حامل ہیں کتاب الحاوی اس کی جو کتاب ہے اس کو طبی انسائیکلوپیوڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کتاب تقریباً تیز جلدوں پر مشتمل ہے اور جو تقریباً طبی کے تمام شعبوں پر احاطہ کرتا ہے طبی کے بہت سارے معلومات اس کے اندر راضی نے اقضاء کر دیا ہے اور اسی بنیاد پر اس کا نام کتاب الحاوی یعنی تمام علوم پر حاوی ہے اس لیے اس نے اس کا یہ نام رکھا اسی طریقے سے اس کی کتاب کتاب المنسوری اس کے اندر اس نے اپنے ماقبرہ تقبہ کے معلومات کو اکٹھا کیا اور بہت ہی مختصر اور بہت ہی واضح انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا اور اس کی نسبت کتاب المنسوری کی نسبت میں بتاؤں کیونکہ منصور ابن اسحاق جو رئی کا گورنر تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس نے اس کا نام کتاب المنسوری رکھا تھا اور کتاب الجدری والحصمہ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جدری والحسبہ یعنی چیچک اور میزلز کے بارے میں جو اس نے معلومات پیش کی اس نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کو جمع کر دیا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ رازی کو اگر آپ دیکھا جائے تو فادر آپ پیڈیٹرکس کے طور پر بھی جانے جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلی کتاب پہلا وہ شخص تھا رازی نے جو الگ سے ایک کتاب پیڈیٹرک کے اوپر یعنی امراض اطفال یا بچوں کے تدابیر اور ان کے اوپر بچوں کے تدابیر اور ان کے ایلاج کے اوپر لکھا اسی لیے اس کو فادر آپ پیڈیٹرکس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اسی طریقے سے رازی نے جو ایک بہت ہی آوٹسٹینڈنگ اس کا جو کارنامہ رہا ہے وہ آفتھرمیلوجی کے اوپر رہا ہے یہ علم العین یعنی آنکھوں کے امراض کا بھی بہت زیادہ ماہر تھا چنانچہ رازی وہ پہلا شخص ہے جس نے لائٹ اور پیپل کے درمیان جو ریاکشن ہے یعنی لائٹ کی وجہ سے پیپل کے اندر آئی پیپل کے اندر جو ریاکشن ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ہی اس نے مشاہدہ کیا اور اس کی وجوہات کو اس نے بیان کیا اسی وجہ سے جو اس کی کتابیں اتنی زیادہ اہم تھیں کہ تقریباً یورپ کے یا ویسٹرن کانٹریز کے اندر جو انیورسٹیز تھیں تبکی انیورسٹیز تھیں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ایڈورڈ گرنائل پراؤن جو کی ایک آوثر ہے یورپین آوثر ہے اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تبکی انیورانی کی تاریخ میں اگر جو بہت ہی خاص طور پر عرب کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو رازی وہ ایسا شخص ہے جس کے کارنا میں یہ بہت ہی زیادہ اورجنل تھے یہ صرف پرانی جو معلومات تھیں جو پرانی اتبا کی جو معلومات تھے ان کو صرف کوٹ نہیں کیا بلکہ اورجنلی بہت سارے اس نے نئے اضافات کی تبکی انیورانی کی تاریخ کے اندر اور تبکی معلومات کے اندر اس نے بہت سارے اضافات کی تو دوستوں تبکی انیورانی کی تاریخ کا ایک مختصر سوری تبکی انیورانی میں زکریہ رازی کے کانٹیبیوشنز کیا کیا رہے ہیں اس کو مختصر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اس کو اگر کوئی ڈیٹیل سے سمجھنا چاہے یا کوئی اگر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہے تو بلا شبہ وہ تبکی تاریخ کے جو بہت ساری کتامیں ہیں اس کا مطالعہ کر سکتا ہے یا اسی طریقے سے نیٹ پہ بہت ساری چیزیں آبیابل ہیں اس کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے ساتھی ساتھ میں لاشٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ہماری اس لیکچرز کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی رہ جاتی ہے یا اگر آپ کو کوئی شبہہ ہو یا اسی طریقے سے کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ہم سے بلا شبہہ بے گر کسی تقلیف سے میل کر کے کمنٹ کر کے یا پرسنل میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ